بیرستر عمیر صاحب آپ سے آغاز کروں گا ایز پارٹی پاکستان تحریک انصاف علی امین نے جو کچھ کہا اس کے اوپر شرم سار ہے یا ٹھیک ہے سارا کچھ صحیح کامیڈیا کے لیے نہیں اب بھی دیکھیں ایک پولٹیکل تقریر سنوا رہے ہیں پولٹیکل تقریر میں فلو میں آپ بات کر رہے ہیں سلپ آف ورڈز ہے آپ نے ایک سپیسیفک ورڈ کا لیا وہ انہوں نے ورڈ کوئی سات آٹھ دفعہ آج میں نے ان کے بھائی فیصل سے بھی بات کی یہ مناسب نہیں تھا چاہے جلسہ گاہ بھی ہو ٹھیک ہے اس طرح کا ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے باقی آپ جو لائن دیکھیں اس طرح سے جو اوورال کریں کیا کہہ رہے ہیں کہ تیک انوالمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی ملکی پولٹیکس میں جس میں سے مطلب وہ کرٹیسائز کرنے کا گالی نکالے بغیر کیا جا سکتا ہے بیسک فلو وہ ہے اگر آپ ان سات آٹھ لفظوں کو جو ریپیٹیشن ہے حالانکہ یہ کی لفظ ہے اس کی متعدد دفعہ ریپیٹیشن ہے وہ نکال دیں تو تقریر ٹوٹلی جو کچھ میڈیا کے لیے کہا دیکھیں میڈیا کے لیے جو کہا اس پہ آج بریسٹر گوھر عمر عیوب صاحب میڈیا والوں سے اپنلی معافی اپنلی معافی مانگی کے پی کے اپنا بھی اس پہ جانا آ جائے گا ظاہری بات ہے دیکھیں آپ ساروں کو ایک زگہ پہ براکٹ نہیں کر سکتے کسی سے ہوتا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو آپ کے کرٹیکس ہوتے ہیں ہونا چاہیے کرٹیسزم ہی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے بات ہے آپ کرٹیسزم سے وائیڈ کریں اور کسی کو لیبل کریں چاہے کسی کی انکلینیشن ہوگی شاید کسی جماعت کا بھی ایجنڈا کیری کرو مگر ایڈ دینڈ آف دی وہ آپ کا ہی پرپرس سیف کر رہا ہوتا ہے کس طرح سے کر رہا ہوتا ہے دیکھیں وہ آپ کو علی مین کو اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے پارٹی کی اپوزیشن ہنگی جنرلیسٹ والی بات پر کرنی چاہیے ساروں کا کروس تو بورڈ آپ ون لیبل نہیں کھا چاہے مگر ان کی انٹینشن نہیں تھی لیبل کرنے کی وہ پوٹرے اس طرح سے ہو گیا فلو آف ورڈ سے آپ اس طرح سے لے رہے وہ اصل میں ڈسٹینکشن ڈراؤ کرتے کرتے چیزیں آگے لے گئے کرسر شریف کا نام لے رہے عمران ریاض کا کرتے کرتے ذرا آگے چلے گا مجھے اس کے اوپر دکھ ہوا ہے جو کچھ جو لبولہ جو انہوں نے اکتہا کیا قابل مضمت ہے